اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم دیکھیں گے کہ جملہ فیلیا میں پریپوزیشنز کا کیا رول ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے درس نمبر ٹونٹی تھری میں جب اسمہ پڑے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پریپوزیشنز کا وہاں کیا رول تھا پریپوزیشنز جو ہیں وہ اس کو مجرور کر دیتی ہیں یعنی وہ اس کو حالت جر میں لے جاتی ہیں تو جس کی وجہ سے ہم نے پریپوزیشنز کو حروف جارہ کہا تھا وہاں پر ان کے میننگز ہوتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ پریپوزیشنز کا فیل کے اندر کیا رول ہے یعنی یہ فیل کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انگلیش میں بھی جو پریپوزیشنز ہیں جب وہ کسی ورپ کے ساتھ آتے ہیں تو وہ اس کے میننگز چینج کر دیتے ہیں مثلا جیسے یہ دیکھیں ایک ورپ تھا تو گیو دینا اور تو گیو اپ اب ہم نے یہاں پر ایک پریپوزیشن لگایا ہے تو اس کے میننگز ہی ٹوٹلی چینج ہو گئے ہیں اسی طرح سے ایک ورپ ہے تو لک دیکھنا اب اس کے ساتھ ہم نے لگا دیا تو لک فار تو اس کے میننگز اس طرح سے ٹرانسلیٹ نہیں ہوں گے دیکھنے کے لیے نہیں اس کے میننگز چینج ہو جائیں گے تلاش کرنا تو لک آفٹر دیکھ پال کرنا تو لک انٹو گوھر کرنا اسی طرح ایک تو بریک توڑنا تو بریک آوٹ پھیل جانا تو بیر برداش کرنا تو بیر آوٹ تستیق کرنا تو آپ نے دیکھا کہ انگلیش کے کسی ورپ میں یہ پریپوزیشن لگانے سے ان کے میننگز چینج ہو جاتے ہیں آئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں کیا ہوتا ہے اردو میں چونکہ ہماری مادری زبانی اس لئے ہمیں اس میں احساس نہیں ہوتا دروائز آپ دیکھیں جیسے ہم نے یہ لفظ ایک اگزمپل لیتے ہیں ہاتھ اٹھانا تو جب ہم اس کے ساتھ کوئی ایسی پریپوزیشن لگاتے ہیں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانا تو وہ بالکل یہ ڈیفرنٹ میننگز میں آ جاتا ہے یعنی یہ دعا کی سنس میں آ جاتا ہے بیٹے پر ہاتھ اٹھانا اب ہاتھ اٹھانا یہ نا لیکن یہاں پر پر لگا دیا تو اس کا مطلب ہے اسے مارنا اب بیٹے سے ہاتھ اٹھانا تو اس کا مطلب یہ ہے چھوڑ دینا تائید میں ہاتھ اٹھانا ان ساروں سے آپ دیکھیں اب یہ ہے کہ یہ پریپوزیشن جو ہیں اس کے استعمال سے مینی میں تبدیلی تو آتی ہے لیکن ان کے استعمال کا کوئی اصول نہیں ہے انہیں بس ایسا چی یاد کرنا پڑتا ہے بلکل ایسے جیسے ہم انگلیش میں یاد کرتے ہیں اردو میں یاد کرتے ہیں اب پریپوزیشن کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے سلہ اور سلہ جملہ فیلیہ میں مفول کے ساتھ لگتا ہے اب دیکھیں اسمہ میں حروف جارہ کا اپنا ایک مینی ہوتے تھے اور اگر یہ اپنے مینی میں استعمال ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہ آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر سلہ کے طور پر آئیں ہیں تو المختصر ہم یہ کہیں گے کہ فیل میں عربی زبان میں پریپوزیشن کے لیے جب ہم حروف جارہ استعمال کرتے ہیں تو انہیں ہم سلہ کہتے ہیں مثلا دیکھیں جملہ فیلیہ میں سلہ کا استعمال کیسے کرتے ہیں ایک فیل ہے زہبہ وہ گیا اب یہ اس کا مصدری میننگ یہاں پر لکھا ہے جانا اب ہم نے اس کے ساتھ جب بال لگایا یعنی پریپوزیشن لگائی زہبہ بی تو اس کے میننگ سے ہو جائیں گے لے جانا وہ اسمہ والی میننگ سے نہیں ہوں گے زہباللہو بی نوریہم لے گیا اللہ ان کی روشنی چلیں اس کو دیکھتے ہیں نازلہ اترنا مصدری میننگز ہیں نازلہ بی اتارنا اب یہ تھا نازلہ وہ اترہ روح الامین جبرایل اللہ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے نازلہ بیہر روح الامین حضرت جبرایل اللہ علیہ السلام نے اس کو اتارا کیونکہ یہ اتارنا کی میننگز میں آگئے ہیں اب یہ ہے امارا اس نے حکم دیا اب اس کے دو مفعول بنتے ہیں یعنی جسے حکم دیا جائے اور جو حکم دیا جائے اب یہ جیسا یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا امارا نی مجھے حکم دیا ربی میرے رب نے اب اس کے بعد ہم کہتے ہیں امارا نی ربی مجھے حکم دیا میرے رب نے اب یہ پہلا مفعول آ گیا اب دوسرا مفعول کے ساتھ بس صلاح تھی یہ دوسرا مفہول آگیا اس کے ساتھ پھر صلاح استعمال ہوگا باقا میرے رب نے مجھے نماز کا حکم دیا ختمہ اس نے ختم کیا اس نے مکمل کیا لیکن جب ہم اس کے اوپر پرپوزیشن اللہ لگا دیں گے تو اس کے میننگز ہو جائیں گے موہر لگانا ختم اللہ ہو اللہ قلوبی ہم اللہ نے موہر لگا دی ان کے دلوں پر یعنی انہیں سیل کر دیا اب یہاں پہ تابہ ایک ورب ہے اس نے رجوع کیا لیکن اس کے ساتھ ایک پرپوزیشن یہ لگائیں گے یا ایک پرپوزیشن یہ لگائیں گے تو کانسپ برکل چینج ہو جائیں گے ہم نے لکھا تابہ الہ اب یہاں پر یہ اس کے کہا کہ کس نے رجوع کیا بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا یعنی توبہ کرنا لیکن جب تابہ الہ لگایا تو اس کا مطلب ہو جائے گا اللہ کا بندے کی طرف متوجہ ہونا یعنی اللہ کا بندے کی توبہ کو قبول کرنا اب ایک فیل ہے سآلہ سوال کرنا اب اس کے دو مہنی بنتے ہیں ایک تو یہ سوال کرنے کا مطلب ہے پوچھنا یا دوسرا یہ کہ ماننا میں نے زید سے سوال کیا تو اب یہ ہوگا سآلتو زیدن سوال کیا میں نے زید سے تو یہ فیل یہ فائل اور یہ مفہول اب اگر میں کہتی ہوں کہ میں نے زید سے حامد کے بارے میں پوچھا تو جس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ان کی پرپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا مثلا میں کہتی ہوں حامد کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو اس کے ساتھ ہم اس سے پہلے ہم ان کی ان پرپوزیشن لگائیں گے یعنی سآلتو میں نے پوچھا زیدن زید سے ان حامدن خامد کے بارے میں سآلتو میں نے پوچھا یہ تو ماضی تھا اب اس کا مدارہ ہو گیا اسئلو میں پوچھتا ہوں اب یہ ہے اسئلو زیدن ان حامدن میں سوال کرتا ہوں یعنی میں پوچھتا ہوں میں زید سے پوچھتا ہوں خامد کے بارے میں یا آپ کہہ سکتے ہیں میں زید سے پوچھوں گا خامد کے بارے میں ایک فیل ہے وہ سب پوچھتے ہیں وہ سب تم سے پوچھتے ہیں اب جب یہ ہے کہ وہ تم سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں کیونکہ جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے یہاں حامد کے بارے میں تھا یہاں روح کے بارے میں ہے تو اس لیے یہاں پہ پرپوزیشن ان لگے گی یہ اس کے نیچے کسرہ اس کو اس کے ساتھ ملانے کے لیے لگایا گیا اب ہم نے یہ دیکھا کہ اگر سوال کرنا اوشنے کی سنس میں آ رہا ہے پھر ہم ان کی پریپوزیشن لگائیں گے لیکن اگر وہ ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال نہ ہو تو پھر سوال کرنا مانگنا کے سنس میں آ جائے گا اب دیکھیں یہاں پہ سوال کرنا مانگنا کی سنس میں آ گیا ہے میں مانگتا ہوں تم سب سے کچھ مال کیونکہ یہ نکرہ کی سنس میں ہے یہاں پہ مالن نکرہ میں ہے تو اس لئے کچھ مال یہ اس کا نفع میں جملہ ہے میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا اچھا اب اس کے بعد اگر ہم نے یہاں پہ یہ دیکھیں میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا اس پر اب یہ یہاں پر یہ اپنی صحیح حروف جارہ کی سنس میں استعمال ہوئے پھر میں نے کہا لا اسالکم علیہی اجرن میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا یہ تو تھے سوال کرنا پوچھنا کی سنس میں اور مانگنا کی سنس میں اب ہم یہاں پہ ایک پریپوزیشن جوز کریں گے یہاں پہ یہ لفظ تھا میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا میں نے یہ اس پر کہا ما اسالکم علیہی من اجرن ایک تو یہ دیکھیں کہ یہ مدارے کا سیگہ ہے اور اس سے پہلے لا ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس کو منفی بنانے کیلئے لا لگاتے ہیں لیکن یہاں پر ہم نے ما لگایا ہے دراصل یہ ہے کہ جب مدارے کو منفی بنانے کیلئے ما استعمال کرتے ہیں تو اس کا پھر ہم ترجمہ حال میں کرتے ہیں یعنی بیسے تو اس کا ترجمہ حال میں بھی ہو سکتا ہے لیکن جب ہم ما لگا دیتے ہیں تو پھر پرٹیکلرلی ہم اس کو حال میں کرتے ہیں یعنی میں تم سے کوئی اجر ما اسالکم میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ما اسالکم میں نہیں مانگ رہا ہوں تم سب سے علیہی من اجرن اس پر کوئی بھی اجر ایک تو یہ کہ اجرن آرڈی نکھ رہا ہے اس کو مزید اس میں زور پیدا کرنے کے لئے یعنی کوئی اجر اس میں مزید زور پیدا کرنے کے لئے ہم نے اس سے پہلے پرپوزیشن میں لگا دیا تو یہ زیادہ زور پیدا ہوئی تھے کوئی بھی اجر ہم ان کو پھر دیکھتے ہیں راگی با اس کا مصری مہنی ہے خواہش مند ہونا اور راگی با ان تو یہ مین ایکس چینج ہو جائیں گے یہ ہے اراز کرنا ایک حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من راگی با ان سنتی فالیسہ منی جس نے راگی با ان اراز کیا سنتی میری سنت سے فالیسہ پس نہیں ہے منی مجھ میں سے یعنی اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے جس نے میری سنت سے اراز کیا یعنی مو موڑا پس وہ میرے میں سے نہیں ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک فیل سخیرہ اس کے مصری مہنی ہے تھٹھا کرنا اب اس کو ہم استعمال کر کے دیکھتے ہیں من کے ساتھ سخیرو من ہو ساجدہ کے ساتھ دیکھیں پرپوزیشن کا استعمال ساجدہ للہ ہی یہ نہیں ہوگا اس نے سجدہ کیا اللہ کے لئے نہیں اس نے اللہ کو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا سجد الملائکہ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا لی آدم آدم علیہ السلام کو یہاں پہ یہ کو کی سنس میں استعمال ہوئے اب شاکرہ جو ہے یہ صلح کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں اور بغیر صلح کے بھی اور اگر یہ صلح کے ساتھ استعمال ہو تو یہ اعلام صلح کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی باس صلح کے ساتھ بھی ہوتا ہے شاکر اللہ اس نے شکر ادا کیا اب چونکہ یہاں اللہ ها ہے تو یہ مفہول ہو گیا شاکرہ اللہ ہی وہ بھی اسی سنس میں آ جائے گا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا شاکرہ باللہ ہی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ پرپوزیشنز جب ہم فیل میں لے کر آتے ہیں تو ان کے میننگز چینج ہو جاتے ہیں دوسرا ہم جب ایک ہی پرپوزیشن کو ڈیفرنٹ افعال کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو تب بھی ان کے میننگز ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں فار ایک زمپل یہ بڑی کومن سا تھا ایک فیل ہم پڑھتے رہے دارابہ تو اس کو ابھی تک ہم نے یہی پڑھا اس نے مارا ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر ہم اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں دارابہ مثلا اس کے میننگز ہو جائیں گے مسال بیان کرنا دارابہ فیل اردی اس کے میننگز یہ نہیں ہوں گے اس نے زمین میں مارا بلکہ اس کے میننگز ہو جائیں گے تجارت یا جنگ کے لئے سفر کرنا دارابہ ان اعراض کرنا دارابہ الا مسلط کر دینا تو المختصیر جو حروف جارہ کے بدلنے سے فیل کے معنی میں تبدیلی واقع ہوتی ہے اب کس فیل کے ساتھ کون سا صلح کیا میننی دیتا ہے اس کے لئے کوئی لگے بندے اصول نہیں ہے کوئی فارمولاز نہیں ہیں یہ سب ہم اہل زبان کے محابرے کے مطابق ہی ہوتا ہے اور یا تو اس کے آہستہ آہستہ میں سمجھ آ جاتی ہے مطالعہ بہت زیادہ کریں یا پھر اور نہیں تو دکشنری کی مدد سے ہم میننگز جان سکتے ہیں ہم دیکھیں درس نمبر 53 میں فیل مجھول پڑ چکے ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فیل معروف جو ہے اگر فائلہ یا فائلہ کی ڈائی سے آئے یعنی اس کے وزن سے آئے اور اس پر پھر اگر ہم فیل مجھول بنائیں گے تو ظاہر ہے وہ کس وزن پر بڑھیں گا فائلہ کی وزن پر بنے گا تو جبکہ ان پر تو یہ بن جاتا ہے فائلہ جتنے چھے ابواب ہیں اور یہ فائلہ اور فائلہ پانچ باب فائلہ سے آپ جانتے ہیں فائلہ سے جو تین باب بنتے ہیں ایک نصرہ باب ہے ایک دورہ باب ہے اور ایک فتحہ باب ہے اور فائلہ سے دو باب بنتے ہیں ایک سامیہ ہے اور ایک حاسبہ ہے یہ پانچ باب اس سے ہوتے ہیں اور یہ فیل مجھول فائلہ کے پیٹرن پر بنتے ہیں اب ایک باب رہ جاتا ہے کاروما تو وہ یہ ہے فائلہ تو یہ ہے کہ اس کے وزن پر یعنی اس کی ڈائی سے افعال لازم بنتے ہیں اس سے فیل مجھول نہیں بن سکتا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے متعدی افعال بنتے ہیں جبکہ ان سے پھر متعدی افعال نہیں بنتے پھر ہم نے اسی درس میں یہ بھی پڑا تھا کہ متعدی افعال جن کے دو مفعول ہوتے ہیں ان سے جب فیل مجھول بنتا ہے تو پہلے مفعول کو تو ہم نائبل فائل کہتے ہیں یہ دیکھیں پہلے مفعول کو ہم نے نائبل فائل بنا دیا یعنی حالت رفع میں لے کے جبکہ جو دوسرا مفعول ہے وہ بدستور حالت نصب میں ہی رہتا ہے اب اس پوائنٹ کو ریوائز کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ متعدی افعال جو پرپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں ان میں یہ دیکھیں فوئیلا کی ڈائی واحدی رہے گی اور جو جاروں مجرور کا مجموع ہے وہ نائبل فائل کہلائے گا اور پرپوزیشن کے ساتھ یہ اور پرپوزیشن کے ساتھ والی ضمیر بتائے گی کہ وہ نائبل فائل کونسا ہے اگلے لیسن تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ